الحمد للہ رب العالمين گرشتہ حلقے میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت رحمت للعالمین حضور کی رحمت بے پایاں کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اسی دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے ملا دیا حضور کی بے ست سے پہلے جن لوگوں کو اللہ کے قرب حاصل کرنا ہوتا تھا وہ عام طور پر رہبانگیت اختیار کرتے تھے سال ہا سال جنگلوں میں پرتے تھے پہاڑوں میں پرتے تھے مغاروں میں کھوہوں میں وقت بزارتے تھے سال ہا سال نہاتے نہیں تھے پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے وہ شخص اتنا زیادہ گندہ ہو جاتا تھا اتنا زیادہ وہ روحانی بن جاتا تھا تو اللہ سے قرب کا راستہ یہ دنبلوں تنہائیوں پہاڑوں کی چوٹیوں گھاروں اور کھوہوں میں سے بزارتا تھے آپ نے فرمایا نہیں اب جنت کا راستہ ماں کے قدموں میں سے والد کے قدموں میں سے بچوں کی دیری کی مسکراہتوں میں سے بازار میں سے چیمبرز آف کامرس میں سے نہیں جنت کا راستہ شکلیٹ ایجٹ کے اندر سے عدالتِ آلیہ اور عدالتِ عزمہ کے اندر سے مندین لائف روز مرہ کی نورمل زندگی ہے اس میں سے اگر ہم بحسیت زندگی گزارتے ہیں تو یہ جنت کا راستہ ہے یہ نظارت کا راستہ ہے عبدالزمہ اللہ رہبان میں تفیل سلام ایک صحابی جہاد پہ میں راستہ میں ایک غار نظر آ گیا بہت مزے کا تھا قریب میں پانی بھی تھا گھانی پینے کے درخت پھلول بھی تھے بہت تنہائی پرعم پرسکون جگہ سبزہ بھی حسن بھی اللہ کی آت گئے ہیں نگا باقی زندگی یہیں گزارتے ہیں مزور کی خدمت میں حاضر ہو گئے یا رسول اللہ بہت مزے کا غار ڈھونڈ کے آیا ہوں مجید آتا ہے کہ باقی زندگی اسی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہا ہوں آپ اس میں لا صرورت فیلی اسلام لا رہبانیت فیلی اسلام پر کے دنیا کی اسلام میں کوئی بن جائش نہیں والدین کے بیو بچوں کے حقوق پورے کرو ایک انسان کی حیثیت سے اچھے انسان کی حیثیت سے اسی دنیا میں وقت گزارو سودہ دھولتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے زراد کرتے ہوئے ملازمت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت ہر دن عبادت پھر نوٹ گرنا بھی عبادت پیشے جیب میں ڈالنا بھی عبادت جیب شنگار کے کسی کو دینا بھی عبادت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے گھر بیٹھے بٹھائے جنت عطا فرما دی وہی کسی نے کہا کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی دین صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے اور گھر والوں سے پوچھا کہ حضور کے معمولات کیا ہیں کتنے سوتے ہیں کتنے جاگتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا بیتے ہیں تو انہوں نے جب حضور کے معمولات سنے تو حضور تو بہت جلد رات کو سو جاتے ہیں پھر عزیرات پر اٹھیں جا کے بیدار ہوتے ہیں اور عزیرات عبادت کرتے ہیں ہمیں مل جائے تو کھا لیتے ہیں ورنہ شکر رہا کرتے ہیں اور روزہ کبھی رکھ لیتے ہیں کبھی نہیں رکھتے ہیں رکھ لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں دروزے رکھتے چلے گاتے ہیں چھوڑ لیتے ہیں تو بہت سے چھوڑے رکھتے ہیں ان کی تسلی نہیں ہوئی پھر یہ بھی پتہ جلد کیا ہے بچی امیر بھر بھرشتی لیے ان نے کہا ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سب کچھ کیا ہوا ہے چلو حضور تو بخشے بخشائیں ہیں نا جی لیکن ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جس میں طرح سے ہمت ہو تو ایک نے کہا جی میں تو ساری رات نوافل پڑھتا رہوں گا نماز پڑھتا رہوں گا ایک منت بھی نین نہیں کروں دوسرے نے کہا کہ اچھا رہی میں تو ساری زندگی بھوزے رکھوں گا کوئی دن نہ رکھ بغیر روزے کے نہیں ہوگا دوسرے نے کہا کہ یہ گھر گرشتی یہ بیمیاں یا تو زندگی نے میں گھر شادی نہیں کہوں گا اب یہ باتیں ان کی حضور تک پہنچ گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی آپ فرمایا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے محبت بھی کرنے والا ہوں اور اللہ کا لحاظ کرنے والا بھی ہوں سب سے زیادہ تقوی خیار کرنے والا ہوں میں رات کو جاکتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں اور میں نے شادیہ نہیں کی ہوئی ہے میریوں کے حکوم بھی ادا کرتا ہوں بچوں کے حکوم بھی ادا کرتا ہوں اور یاد اکھو کہ زندگی ایک مومن کی زندگی اللہ والے کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے اور جو اس سے ہٹ کے کسی اور طرز بھی زندگی گزارنا چاہے گا اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں کہ حضور کی رحمت بے پایاں ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی خاطر گھروں سے باہر مکلے میں مجبور نہیں تھی ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں ہاں جب جہاد کے لئے نکلنا پڑے تو ہر الگ بھاڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت رحمت اللہ عالمین آپ کی مزاج میں انتہائی نغمی اور ذقت تھی ہم نے اس میں پڑھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا کہ اس کی ایک بہت پیاری سی بیٹی تھی اور اس کے بیٹی سے بہت پیار تھا اور بیٹی کو اس سے بہت پیار تھا وہ جو کچھ بولنے کے لائک ہوئی تو کہتے ہیں میں رسم و رواج سے مجبور ہوکے میں اس کو آبادی سے باہر لے گیا میں نے قبر کھو دی، گھرہ کھو دا اور جڑھن میں نے اس کو ڈال دیا اور اوپر سے میں نے جلدی جلدی مٹی ڈالنا شروع کی پھر وہ بیٹی مجھے غور سے دیکھتی رہی پیار بھئی نگاہوں سے، پھر حیرت سے اور ابو ابو کرتی رہی چیختے چلاتی رہی کہ ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ مجھے دفن کر رہے ہیں میں مر جاؤں گی، آپ کو یاد نہیں جاؤں گی آپ تو مجھے پیار کرتے ہیں میں آپ کے بغیر اداس ہو جاؤں گی آپ میرے بغیر اداس نہیں ہوں گے اب وہ ٹھہرے، مٹی نہ ڈالیں اور اس نے کہا کہ میں مٹی ڈالتا چلا گیا اور میں نے بیٹی کو زندہ دربور کر دیا اس کی آواز مٹے کے اندر سے بھی آتے ہیں، بند ہو جئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ یہ واقعہ سنتے رہے اور پھوٹ پھوٹ کے روتے رہے کہ آپ کی ڈاڑھی بھی تر ہو گئی اور آپ کے آج دین بھی کپڑے بھی آنسوں سے بھیت ہے یہ آپ کی مزاج کی حرقت تھی اور یہ پھر آپ کے رحمت تھی کہ آپ نے بیٹیوں کو، آپ نے خواتین کو ایک مقام عدا کر دیا شیمہ بن حارس ایک قاتل تھی جنگی قیدی بن کے آگئی اوزوہ ہونے ان کے بعد لوگوں نے انہوں نے گفتار کیا تو نظر ٹھہرو تو میں تمہارے نبی کی بہن ہوتی ہوں لوگ بچارے حرام دیکھیں جنگی قیدی اور اپنے آپ کو ہمارے نبی کی بہن کہتی ہے تمہیں یقین نہیں آتا تو لے چلے حضور کے پاس تو وہ حضور کے پاس ہی آئے تو شیمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو یاد دلایا کہ میں تو آپ کے دودھ پلانے والی حلیمہ سادیہ کی بیٹی ہو میں نے تو آپ کے ساتھ دودھ پیا ہے وہ فلاں دے بھی وہ فلاں واقع ہے اور یہاں تک رہا کے دیکھیں آپ میں یہاں ایک منتبہ میں نے اٹھا رکھا تھا پشت پر آپ نے کاتا بھی تھا مجھے تو حضور علیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرق محبت سے رو دیئے آپ نے اپنی چادر اس کے لئے بھی چھا دی اور آپ نے سے کہا میری بہن تو میرے ساتھ رہے لیکن چکہ اس کے اور رشتداری تھی ہے حضور نے بہت انعامات اکرامات سنکرنا باتا ہے اور اس بہن کی وجہ سے غزہ اس غزہ کے بعد چھے ہزار قیدی تھے وہ بھی سمرحہ ہو گئے رحمت اللہ حضور علیہ وسلم کی رحمت العالمین اور آپ کے نزاد میں عدل دونوں باتوں کے ایک مقام پر اتنا خوبصورت انتزاز نظر آتا ہے غزہ بدل میں آپ ادھر اور مقابلے میں آپ کا داماد دوسری طرف خاص بن بھائے وہ افتاروں میں کہہ یہ ہوا کہ فدیہ کے جان چھوٹے گی وہ اس نے پر غام بھیجا مکہ اپنی بیوی کے پاس کوئی حضور کی بیٹی تھی وہ جناب ہمیں تو فدیہ کوئی زیور کوئی سونا کوئی چالی بھی جواد ہوتا کہ میری جان چھوٹے گی تو انہوں نے سیدہ خلیدہ کا حار جو انہیں جہیز میں حضور نے دیا تھا وہ فدیہ نے بھیجیا جب وہ ہار اور فدیہ کے مال حضور کی خدمت میں حاضر ہو تو آپ نے ہار کو پہچان لیا اور پوچھا کہ یہ ہار کہاں سے آیا پتا چلا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوں ٹپ ٹپ گرنے رہے ہیں اب آنکھوں سے آنسوں تو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں لیکن اپنی بیٹی اور داماد کے لیے انہوں سے سفارش کی کلمات میں نکلتے ہیں یارو مجھے تاریخ انسانیت میں کوئی ایک سربراہ مندکت ایسا دکھا دو جس کا دل تو اندر سے کر رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا اس کو اپنی محبوب بیوین خدیجہ یاد آجائے اپنی بیٹی یاد آجائے اپنی بیٹی کا قرب یاد آجائے اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کا ہار یا سامنے آنکھوں کے رکھا ہو آنکھوں سے تو آنسوں دے رہے ہوں محبت اور رحمت تو اپنے پورے جوش میں ہو لیکن عدل کا تقاضی بھی اپنی دیگہ پہ ہو سفارش نہ کریں اور صحابہ کی علم میں جب یہ بات آئے تو پھر صحابہ کی نہیں آگا سوکتا وہ تو آپ کا دعمار کھو تو آپ بھی میتنی ہے اور اس شخص کے پر اگر فدیہ کی بھیجا گیا شانِ رحمتِ العالمینِ اور سراپاِ عدل دونوں کا اتنا حسین سنگم ہمیں کہیں اور نظر نہیں لاتا ہوں اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے صحابہ کے لئے اور ان کے لئے رحمت مصب بن عمر ایک صحابی تھے مکم کرم میں اسلام لانی سے پہلے رہا کرتے تھے اور شہزادگی کی سبلگی گزارتے تھے انتہائی خوش پوشاک بہترین اٹر لگاتے تھے جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتے تھے یہ وہ شخص تھا جسے آپ نے معلوم اول بنا کے مدینہ منورہ میں بھیجا اور یہ شخص حضور کی ذاتِ غرامی میں اتنا فنا ہوا کہ حضور کی صیرتِ طیبہ تو اس نے ساری کی ساری اپنا لی لیکن اللہ کرنا یہ کہ حضور کی صورتِ طیبہ بھی اس میں قلول کر دیں اس کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھیں وزوہ حد میں یہی شخص شہید ہوا اور مشہور ہو گیا کہ حضور شہید ہو گئے مصاب بن عمیر اس شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینہ میں دیکھا کہ اس کی قمیس پہ، کرتے پہ، تحمد پہ، چادر پہ، پیوند لگے ہوئے ہیں وہ مصاب بھی یاد آیا جو انتہائی خوشبوشاک تھا ریشنی رواز پہنتا تھا ہر وقت خوشبو میں بسا رہتا تھا اور یہ مصاب بن عمیر بھی تھا تو مصاب کی اس حارت کو دیکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو دیئے کہ آپ کی رحمت اللہ علیہ وسلم تھی آپ کی محبت تھی کہ کس قدر لوگوں نے اللہ کے راستے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنانے میں اپنے آپ کو فنا کر دیا کہ نہ تنبدن کا ہوش رہا نہ لباس کا ہوش رہا نہ خوراک کا ہوش رہا اور سب کچھ اللہ کے راستے میں نشاہ کر کے رکھ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں نرمی انسانوں کے لیے تو تھی ہی جانوروں کے لیے بھی تھی ہم سنم ابی دعوت میں پڑھتے ہیں کتاب الجہاد میں کہ ایک جہاد کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو چھوڑے جلائے گئے پورے لشکر کے لیے چھوڑے جلائے گئے تو وہاں چیوٹیوں کا ایک گھر نکل آیا اور وہ چیوٹیاں آگ کی گرمی سے چھوڑوں کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بکھننے لگیں پہلنے لگیں ریشان نظر آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے تمام چھوڑے وہاں سے ہٹوا دی کہ چھوڑے کسی ایسی دیکھے جا کے چلا ہو جہاں پہ جانوروں کو چھوٹیوں کو اتنی تکلیف نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا تو کچھ مانگا آپ کو جو کچھ تھا آپ نے انعایت کر دیا اور مجھے کہ میں ٹھیک ہے میاں کافی ہے وہ آدم اور آسان میں جاری تھا اس نے مو پھوڑ کے گستاخانہ انداز میں یوں کہہ دیا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ اچھا سروک نہیں کیا صحابہ برہم ہوئے مسلمان اس کی طرف دوڑے کہ اس کو ذرا ڈھانٹ پٹ کریں آپ نے سب کو روک دیا دیکھ اس کے کہیں کوئی نہ جائے آپ وہاں سے چلے گئے حالی بن گھر تشریف لے گئے کچھ مانتا ہوں کہ جو کچھ سمجھ میں آیا لے آئے اور اس کو دیا اور اتنا دیا کہ وہ خوش ہو گئے آپ نے کچھ ہو گئے اب ٹھیک ہے اب بلکل ٹھیک ہے چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قصہ سمایا صحابہ کو جو لپکے سے اس کی طرف ڈھانٹ پٹ کرنے کو اب یہ ایک شخص کی اونٹنی تھی وہ بٹکی بھاگ کھڑی ہوئی اب اس اونٹنی کو پکڑنے کے لیے فلا آدمی گیا فلا آدمی گیا کئی لوگ گئے اور جو جو اس کے پیشے بھاگے اونٹنی ہیں اور آگے کو بھاگے آخر کا جو اونٹنی کا مالک تھا وہ خود نکلا وہ اونٹنی کے نزاج سے واقف تھا اس نے بہت آسانی سے اونٹنی پر قابو پا لیا آپ نے اشارت میں بتایا کہ دیکھو یہ لوگ یہ میری امت یہ میری اونٹنیا ہیں ان پر تم دستہ راضی نہ کیا یہ مجھ سے زیادتی کر لیں گستاخی کر لیں میں ان پر قابو پا لوں گا میں ان کو سبھار لوں گا یہ میری امت ہے میں انہیں سبھار لوں گا عزیزانی قرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی شخص سے ذاتی انتقام نہیں لیا ہاں حدود اللہ کی بات رکھ ہے کسی پر اللہ کی حد جاری ہو گئی سبھار لیں لیکن ذاتی رنجس کی بنیاد پر آپ نے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا اور حدیعہ کے انس کہتے ہیں کہ دس سال تک میں نے حضور کی خدمت کی ان دس سالوں میں کبھی حضور میں مجھ سے یہ نہ کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور ہم یوں نے فرمائے کہ انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یہ نوبت بھی نہیں لائی دس سالوں میں اور ایک عجیب واقعہ جس کو پڑھ کے ہم حیران ہوتے ہیں طبوق سے واپسی پہ ایک مقام اقبع آتا ہے وہاں پہ منافقین نے سالش کی کہ اس اقبع کے مقام سے جب حضور گزرنے لگے تو حضور کو گرا دیا جائے قتل کر دیا جائے اس مقام سے گرایا جائے تو بچنے کی صورت نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی وحیاً الہاماً اطلاع ہوگی آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جب اقبع سے تم گزرو تو ذرا تیری سے گزر جانا اور احتیاط کرنا کہ ہمارے قریب کوئی نہ آئے خاص طور پر فلا فلا بارہ آدمیوں کے اپنے نام گنوا دیئے پھر انہیں بارہ آدمیوں کو بلالیا گیا ان سے پوچھا گیا انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا آپ نے سب کو معافی کر دیا شاہباز الامتانی شان او رحمت للعالمین شان او اس سے زیادہ دلچسپ واقعہ فرزالہ بن عمیر کا ہے فتح مکہ کے بعد عام معافی کا انام ہو جائے یہ شخص فرزالہ بن عمیر تواف کر رہا تھا حضور اکرمی بہنی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواف کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ اس ایک شخص نے ہمیں دیر کر کے رکھ دیا قتل کرو تو ادھر مقابی کا تواف کر رہا ہے اور ادھر حضور کے قتل کے منصوبے باندھرا اور حضور کو قتل کرنے کا وہی ارادہ کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے جاتے ہیں فرزالہ کیا بات ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ فرزالہ جی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اللہ اللہ کر رہا ہوں اب یہ فرزالہ تم اللہ اللہ نہیں کر رہے تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں شمندہ ہو گیا میں فرزالہ ادھر آؤ اور آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی کہ اے اللہ اس کے سینے کو اپنی محبت سے بھر دے اور اس کا سینہ حق کے لئے کھول دے فرزالہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو ہی میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اس دن اور اس گھڑی کے بعد سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی ذاتِ گرامی جس قدر محبوب ہوئی اتنی اور کوئی ذات نہیں تھی شاہبازِ لا مکان شانے ہو رحمت للعالمین شانے ہو صلی اللہ اور اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور محبوبہ موسیقی